الحمدللہ رب العالمین صلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلی کا وصحابی کا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلی کا وصحابی کا یا نور اللہ نبی رحمت شفیع امت مالک جنت قاسم نعمت سراپا جودو سخاوت صل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے مجھ پر درود پاک کی کسرت کرو بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد وعلا آلی وصحبی وبرکہ وسلم حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک رات امیر المومنین حضرت عمر فاروق آدم رضی اللہ تعالی عنہ شہر میں رات کے وقت دورہ فرما رہے تھے ایک قافلے کے قریب سے گزرے وہ قافلہ راستے میں ایک جگہ پر ٹھہرا ہوا تھا اور چونکہ سفر میں تھے لہذا تھکاوٹ کے سبب انہوں نے اپنا سامان رکھا اور آرام کر رہے تھے فاروق آدم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان کو اس حال میں دیکھا تو خدشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ان کا سامان چرا کر لے جائے آپ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آئے دروازہ کھٹ کھٹ آیا وہ باہر نکلے تو فرمایا کہ ابھی میرا گزر ایک قافلے والوں کے قریب سے ہوا ہے تھکے ہارے ہیں راستے میں سامان رکھ کر سو گئے ہیں مجھے خدشہ ہے کہ کہیں کوئی ان کا سامان چرا کر نہ لے جائے آؤ ان کی نگرانی کرتے ہیں چنانچہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم چل پڑے اور ان قافلے والوں سے کچھ دور دونوں بیٹھ گئے حتیٰ کہ ساری رات گزر گئی جب صبح کے آثار ظاہر ہونے لگے تو فاروق آدم رضی اللہ تعالی عنہ نے آواز دی اے قافلے والوں نماز کا وقت ہو گیا اے قافلے والوں نماز کا وقت ہو گیا تو جیسے ہی ان میں سے اٹھنے کی سلسلہ شروع ہوا ہم دونوں وہاں سے واپس چلے آئے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اندازہ لگائیے کہ امیر المومنین فاروق آدم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اے سیخ کافلے والوں کو جن کو یہ جانتے نہیں تھے انجانے مسلمان تھے اور یہ کنفرم بھی نہیں تھا کہ یہ سامان رات کو چوری ہو جائے گا خدشہ تھا لیکن ان کی کیسی خیرخواہی کی سوچ تھی اور کیسا یہ مسلمانوں کے لیے اچھا سوچتے تھے کہ اس سوچ نے ان کو دل میں جگہ بنائی اور ساری رات ان مسلمانوں کی خیرخواہی کے وجہ سے آپ جاگتے رہے اور جیسے ہی صبح کا وقت ہوا دونوں وہاں سے واپس چلے آئے حضرت سیدنا فقی ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ تعالیٰ لے اس روایت کے تحت فرماتے ہیں اے اللہ کے بندوں تم پر لازم ہے کہ تم اپنے اسلاف کی اقتداء کرو یعنی یہ جو اسلاف یہ جو بزرگانی دین ہمارے گزرے ہیں اے اللہ کے بندوں تم پر لازم ہے کہ تم کی ان کی اقتداء کرو یعنی ان کے واقعات سے درس حاصل کرو کہ یہ کس طرح مسلمانوں کی خیرخواہی کیا کرتے تھے اور مزید فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے صحبہ اکرام کی باہمی اخوت و ہمدردی اور صلح رحمی کی تعریف کرتے ہوئے قرآن پاک کی سورہ فتح میں ارشاد فرمایا ہے روح ما بینہ آپس میں بڑے رحم دل ہیں تو اللہ کی مخلوق پر نرمی اور رحم دلی یہ اللہ عزیز و جل کا عظیم الشان انعام بھی ہے اور یاد رکھئے کہ مخلوق کے ساتھ رحم کرنا یہ جنت میں داخلے کا سبب ہے چنانچہ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علی و علی و سلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں رحم دل شخص داخل ہوگا جنت میں رحم دل شخص داخل ہوگا صحابہ اکرام علی امردوان نے ارس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علی و علی و سلم ہم سب مہربان لوگ ہیں تو رسول اکرام صلی اللہ علی و علی و سلم نے ارشاد فرمایا کہ صرف اپنے لئے مہربان ہورا مراد نہیں بلکہ عام لوگوں کے لئے رحم دل ہونا ایسے ہی لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے کھلے رہتے ہیں اب غور اس بات پر کرنا ہے کہ ہم رحم دل ہیں یا نہیں کیونکہ یاد رکھئے کہ جب رحم ہوتا ہے دل میں تو دل نرم ہوتا ہے آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اگر ہم گاڑی چلاتے ہیں انجانے میں اگر ہماری گاڑی کے نیچے بلی کا بچہ آجائے گاڑی ہو جاتے ہمارا قصور نہیں ہوتا وہ خود ہی گاڑی کے بیچ میں گسا اور مر گیا لیکن دیکھتے ہیں کہ انجانہ بلی کا بچہ جو ہے وہ گاڑی کے نیچے آگیا سارا دن ہمارا موڈ آف ہوتا ہے کھانا پینا اچھا نہیں لگتا ہے لیکن ہماری ہی طرح کا دل میں رحم ہے یا نہیں ہے تو بہرحال میرے میتھے میتھے اسلامی بھائیو ہمارا دین اسلام یہ ہمیں رحم کرنے کی تعلیم دیتا ہے اور حضرت شعبی رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضرت نومان بن بشیر رضی اللہ تعالی منبر پر تشریف فرما ہوئے اللہ عزو جل کی حمد و سنہ بیان کی پھر فرمانے لگے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علی و علی و سلم سے سنا ہے آپ کا ارشاد ہے مسلمانوں کے لیے یہی مناسب ہے ایک دوسرے کے خیر خواہ بن کر رہے ایک دوسرے سے اچھے تعلقات رکھیں آپس میں صلح رحمی کریں محبت کریں اس طرح جسد واحد بن جائیں یعنی ایک جسم بن جائیں کہ جس طرح جسم کے کسی ایک عضو کو تکلیف ہو تو سارا جسم پریشان ہو جاتا ہے اسی عضو کی تکلیف ختم ہو جائے تو جسم صحیح سلامت ہو جاتا ہے اگر آج انگلی کٹ جائے انگلی چوٹ کا لگی چوٹ انگلی پہ لگی لیکن کیا خیال ہے پورا جسم تکلیف برداشت کرتا ہے نہیں بلکہ کسی نے خوب کہا ہے